بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر بجالہ کریں رب جلال کا ارشاد ہے اگر تم شکر کروگے میں تمہیں اور عطا کروں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیشہ اپنے رب سے ڈر کر رہیں اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ جلالہ وآلہ نے کسی کے دل پر مہر لگا دی دل سیاہ ہو گیا پھر اس انسان کو خبردار کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے آ جائیں قبروں سے سارے مردے اٹھ کر آ جائیں ساری خلق جمع ہو جائے اس کے سامنے اور اسے نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کسی کی کوئی نصیحت اس کے کچھ کام نہیں آنے والی اللہ جلالہ وآلہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَعْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةَ وَحَشَرْنَا آلِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اگر ہم تمام ملائکہ کو اتار دیں اور مردین سے باتیں کریں قبر والے سب اٹھ کر آ جائیں ساری خلق جمع ہو جائیں ان کو نصیحت کرنے بیٹھ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیشہ اللہ حجی اللہ وآلہ سے ڈر کر رہے یہ دنیا دار العمل ہے آخر دار الجدا ہے آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں کل انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے جو عامال میں چھوڑتا تھا ان سب کو کر کے آؤں گا اللہ جللہ وآلہ نے قرآن کریم میں ارشاہ فرمایا حتی اذا جاہدہم الموت قال رحمی رجعون جب موت آ جاتی ہے تو پھر تمنا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں لوٹا دے ہمیں واپس بھیجے کیوں لعلی عامل صالحاں فیما ترکت میں وہ تمام عامال کر کے آؤں گا جنہیں میں دنیا میں چھوڑتا تھا آگے سے جواب ملے گا یہ تو تیرے موں کی باتیں ہیں جو کہا کرتا تھا پھر ان کے لئے برزخ کا عذاب ہوگا کب تک جب تک یہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی یاد رکھیں جو لوگ آج دنیا میں رب دل جلال کی عبادت نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اہلِ ایمان رب دل جلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اس وقت ایسے لوگوں کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی استطاعت نہیں ہوگی ارشاد فرمایا جس روز جس گھڑی پندلی ظاہر کر دی جائے گی حکم ہوگا بلایا جائے گا سجدے کے لئے مگر ان کو استطاعت نہیں ہوگی ان کے اوپر ذلت تاری ہوگی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور جب ان کو سجدے کے لئے پکارا جاتا تھا بلایا جاتا تھا یہ نہیں آتے تھے حالانکہ یہ سلامت تھے اللہ جل وعالکہ منادی پکارتا تھا حیال السلام آو نماز کی طرف حیال الفلاہ آو قامیابی کی طرف یہ سن کر انسنی کر دیا کرتے تھے اس دن ایسے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لئے سجدہ نہیں کرتے قیامت کے محشر کے میدان میں بارگہ الہی میں سجدہ نہ کر سکیں گے